ہیلو اسلام علیکم لیڈیز و جنرمین اس میں امران صالح سیو فارمر چیز اس کی بہت سارے اقسام ہوتی ہیں یہ صرف چیڈر اور مزریلا پر آکے ختم نہیں ہوتی ہے فارمر چیز میکنگ ہم لوگ آپ کے لیے مانٹری جیک پیپر چیک گوڈا ہر گوڈا اور بیشمار چیزز بھی ہم لوگ ڈیویلپ کی ہوئی ہیں ہم نے آپ کے لیے آج جو میں آپ کے لیے پروگرام کا سیگمنٹ لے کے آیا ہوں وہ ہے فور مانٹری جیک چیز اور اسی مانٹری جیک چیز کا اگلا جو ایک سیگمنٹ ہے وہ ہے پیپر چیک چیز تو ہم آج مانٹری جیک کو ڈسکس کریں گے ساتھ پیپر چیک کو ڈسکس کریں گے ہم جو ویلز بناتے ہیں 11 اور 12 کیجی کے ویلز بناتے ہیں مانٹری جیک کے بھی اور اسی طرح پیپر چیک جو ہے وہ بھی 11 تو 12 کیجی کے ویلز کے صورت میں ہم لوگ اس کو تیار کرتے ہیں ہمارا پروس تو ایبری ڈی وی ریسیب آور ملک سکس تو سیون ایم ان دا مارننگ اور ہم لوگ اس کو کام شروع کر دیتے ہیں ملک ویٹس میں ٹرانسور ہوتا ہے اور پھر اس میں ہم لوگ اس کے سپیسیفک مانٹری جیک کے کلچرز ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا جیل بنتا ہے اس کے جو کرس ڈیویلپ ہوتے ہیں وے الگ ہو جاتا ہے پروٹینز الگ ہو جاتے ہیں یہاں سے علا کے ہمارے سسٹمز کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے یہاں پر ہم نے ڈسین لینا ہوتا ہے اس کو کس چیز میں ہم نے موڈیفائی کرنا ہے تو چیڈر کا ایک ڈیفرنٹ پروسس ہے مانٹری جیک کا ڈیفرنٹ پروسس ہے انگلیش چیڈر جو ہے جیسے وہ اپنے نام سے ظاہر ہو رہا ہے وہ انگلینڈ میں بنتی ہے یوکی کا شہر ہے شہر وہاں پر یہ انگلیش چیز جو ہے وہاں پروڈیوس ہوتی ہے جبکہ مانٹری جیک جو ہے یہ یو ایسے کی پروڈکٹ ہے انہوں مانٹری جیک کا نام ہے یہ اپنے ایریے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم لوگ پیپر جیک بھی ڈیویلپ کرتے ہیں پیپر جیک میں جیسے کہ وہ اپنے نام سے ظاہر ہے اس میں بلیک پیپرز ریڈ چلی فلیکس ہلاپینو پیپرز ڈرائیڈ ہلاپینو پیپرز اور کچھ سپائسیز وہاں ہم ایڈ کر کے اس کو پیپر جیک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے which is a spicy version of مانٹری جیک مانٹری جیک کی پرپریشن میں ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی مچور چیز ہیں یہ جب اس کا وے اینڈ پروٹینز سپریٹ ہوتے ہیں تو ان میں لیکٹوز جو ہے وہ وے کی صورت میں سارے لیکٹوز جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں تو جو چیز بچھتے گیا پیچھے وہ ہوتے ہیں پروٹینز آپ کو پتہ ہے کلشم اور پروٹینز آپ کی ہڑیوں کے لیے آپ کی صحت کے لیے کتنی ضروری نیوٹرنٹ ہے تو اس آل پروٹینز اور جو اس کی ایجنگ ہوتی ہے اس کی ایجنگ چیڈر کی نسبتاً کم ہوتی ہے ہم لوگ تقریباً سکسٹی ڈیز سے لے کے چھ سات مہینے تاکی ایجنگ شوگر کانٹینٹ چونکہ لیکٹوز کی صورت میں جات نکل چکا ہوتا ہے تو اسی طرح کاروز جو ہیں وہ بھی اس میں ڈرین آؤٹ ہو کے ہوتے ہیں پر اس کے نیوٹیشنل فیکس کو دیکھ رہے ہیں اس کے پروٹین بریک اپس کلچیم اور دیگر چیزیں جو ہے فیٹس وغیرہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھ لیا ہے آپ کی انفرمیشن کے لیے ہم نے اس کی ایڈیشن کی ہوئی ہے کہ آپ اپنے نیوٹرنٹس کو اسے ویلیوئیٹ کر لیں تین اور ہماری سیکریٹ سپائسیز ہیں جو کہ ہم اسے ایڈ کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا سپائسی ورزن اس کا بن جائے آپ اس کو مزید فلیور فلطریق اسے انجوائے کر سکیں اس کو ریلیٹیبلی ہم لوگ تھوڑا لو ٹیمپریچر پر اس کے کرس کو ڈیویلپ کرتے ہیں اس کا مویسٹر کونٹینت ہم لوگ ٹوورز ہائر سائیٹ رکھتے ہیں تاکہ اس کی ملٹیبیلٹی جو ہے وہ یونی فارم ریس کے اس کے من افتی پیس سورسز اف کلشیم اینڈ پروٹینز اینڈ سلو کارب سیدھ کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے شیر کر کے جہاں پر آپ کی پیٹی بن رہی ہے گریل کے اوپر اس گریل کے اوپر پیٹی کے اوپر آپ رکھتے ہیں تو یہ ٹیمپریچر کے ساتھ جو آپ کے گریل کا ٹیمپریچر یہ خود بخود ملٹ ہو جائے گا اگر آپ پین کے اوپر کر رہے ہیں تو ایک پین کے اوپر آپ اپنے پیٹیز کو گریل کریں دوسرے پین کے اوپر آپ اس کے شیرز کو ڈالنے وہ تھوڑی دیر میں وہ ملٹ ہو جائے گا اور آپ اس کو اس برگر کے اوپر ایز اریکلیٹ آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اس کو آپ کیوبز بنا کر اپنے سیلرز کے اندر کھا سکتے ہیں یہ پلین میں بھی بہت ڈیلیشیس ہوتی ہے اور پیپر چیک کی صورت میں بھی جب اس کے اندر سپائیسیز اور حبز آ جاتے ہیں اس بہت ڈیلیشیس ہوتی ہے تو آپ اپنی چوئیس کے مطابق اپنے سیلرز میں اس کو یوز کرتے ہیں اس کو آپ کریکرز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں سیمپل کریکرز مرکیس اب جا کے کریکر ہے اس کے اوپر آپ اس کے چھوٹا ساک پیس رکھیں انجوائی دیٹ سٹیپ یہ ویلی دیفنیٹی فال ان لب ویڈ دیٹ کریکرز اینڈ چیز تو اس کے یوز کا ہے میکن چیز سینڈوچیز برگرز سیلرز کریکرز چیز کے لیے جو سوس منتی ہے سیم لیکچیڈر سوس آپ اسی طرح مانٹری جیک کبھی سوس منا سکتے ہیں پیپر جیک کبھی سوس منا سکتے ہیں تو انجوائی کریں پیور چیز کھایا کریں اور یہ جو مرکیر کا سٹاف ہے اس کو وائٹ کریں فرمر چیز میکنگ جو ہے وہ آپ کے لیے تمام وہ چیزیں یہاں پر پروڈیوس کر رہی ہے جو کبھی یا تو امپورٹ ہوا کرتی تھی اور آپ کو بڑے بڑے سٹورز پر مل اور وہ بھی کبھی چھوٹے پی سیز کی صورت میں کبھی موجود تھی کبھی موجود نہیں تھی اور ان میں سے بھی اکثریت پروسس کی تو ہم لوگ جو پروڈیوس کر رہے ہیں آپ کے لیے تیس ٹوٹلی نون پروسس اس میں ہندر پرسنٹ ڈیری پروڈکٹ ہے نون ہرمونال ملک سے ہم لوگ پروڈیوس کرتے ہیں یہ رو ملک سے ہم لوگ تیار کرتے ہیں اس کی ایجنگ جو ہے جب بھی آپ نے کوئی چیز انجوائے کرنی ہو آپ نے رو کھانی ہو تو اس کو روم ٹیمپریچر پر لیں روم ٹیمپریچر پر آپ کو اس کا ون افتی پیس فلیورز آپ کے ٹیسٹ پیلٹس کو میں کیونکہ اس کا سارا فلورا اندر جو ہے وہ اپنا انزائنز جو ہیں وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں روم ٹیمپریچر پر آ جاتے ہیں اور اس کے اندر جو پروٹینز ہیں وہ خود کو نرم کر لیتے ہیں تو آپ کا جو ٹیسٹ پیلٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ایک پڑی کمپیٹیبیلٹیز کی تیار ہو جاتی ہے اور چونکہ ان چیز کے اندر پروٹین لیول بہت ہائی ہے بہت دیر تک آپ کے بھوک کوئی کنٹرول کرے گا سو ہیئر ایفی سے کہ یہ آپ کی ویڈ کو ریوڈیوز کرنے میں مدد دیتا ہے تو اس میں بالکل غلط نہیں ہے تو اس کا فیفٹی سکسی گریمز کی چیز کنزیوم کرنے بعد آپ کی جو اپیٹائٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی اس وقت کسی اور چیز کے ساتھ کھانے میں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا دوپیر کے ٹائم میں آپ لوگ کھانے وغیرہ جو کھاتے ہیں اگر اس کو کنڈی کٹ ٹاؤن کریں وہ آپ سیلڈز کے سمال کریں اور جیسے یہ چیزیں ہیں مونٹری چیک پیپر چیک پرمزان انگلیش شیڈر یا اور کوئی بھی پنیر سوفٹ چیزز میں کوئی بھی چیز ہو کوٹیج ہر بین پیپر پنیر ہو گئی کریم چیز ہو گی کوئی بھی یہ چیز کو آپ اپنی سیلڈ پر ایزا ڈریسنگ یا ایزا ایڈیشنل پروڈکٹ آپ اس میں ایڈ کریں اور ان چیزز کے ساتھ کھائیں تو آپ کا وہ ٹائم پاسان ہو جائے گا سیلڈز اور جو ویجیز کی اپنی جو فادیت ہے وہ بھی آپ کو ملے گی جو چیز کی نیوٹرنٹس ہیں وہ بھی آپ لے لیں گے اور بہت دیر تک یہ آپ کی اپیٹائٹ کو کنٹرول کرے گا یہ آپ کی ویڈ ڈیڈکشن میں کام آئے گا تو جو لوگ کیٹو پر ہیں ان کے لیے اس کو سٹور کیسے کیا جاتا ہے اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں اب جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے بہت سارے سٹورز کے اوپر 250 گرامز کے پیکس کے اندر ہماری چیزز اویلیبل ہوتی ہیں لاہور کراچی اسلام آباد میں آپ ہمیں آورڈر دے کہ ہم ڈیلیوری بھی لے سکتے ہیں جتنے بھی کونٹیٹیز آپ کو چاہیے ان کو سٹور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ اس کو within one week یا ten days اسعمال کر رہے ہیں پھر تو اس کو آپ فریج میں رہن دیں اگر آپ نے اس کو کافی لمبا چلانا ہے مہینہ یا زیادہ اس سے چلانا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو فنگس کرو نہ کریں تو اس کو فریز کر لیں ان فریج ریفریجریٹر اپنی اوریجنل پیکنگ میں اس سے بھی زیادہ دے تک رہ سکتی ہے لیکن اس میں ایک اشیو کریٹ ہو سکتا ہے کہ زیادہ لانگ سٹوریج اگر آپ نے کی تو اس پر فنگس آ سکتا ہے اگر اس پر فنگس آ ہے تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کسی کسی بھی چیز کے اوپر جب فنگس کروث ہوتی ہے تو چیز is one of those rare products جس پر فنگس harmful نہیں ہوتی ہے اب اس کی فنگس اس کو easily you can get rid of these فنگس these molds آپ نے اس کو vinegar کے ساتھ صاف کر لیں اس کو ہلکا سا scrap off کر دیں یا shred کر لیں اور اس کے اندر کی جو product ہے that's 100% pure یہ green اور blue molds جو کبھی کبھی بچور چیز کے اوپر آ جاتے ہیں that's not entirely harmful آپ اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو consume کریں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں you can easily get rid of them آپ اس کو vinegar کے ساتھ صاف کر لیں یا اس کو کسی بھی sharp knife کے ساتھ چھوڑی کے ساتھ اس کو scrap off کر لیں اس کے اوپر سے وہ surface اٹھا دیں اور باقی جو ہے وہ piece of mind کے ساتھ consume کریں کیونکہ ایک تو یہ molds جو mature چیز کے اوپر ہوتے ہیں اس قسم کے green اور blue یہ کسی قسم کا نقصان نہیں دیتے ہیں یہ mature چیز کی ایک خصوصیت ہے جو کہ آپ کو شاید کسی اور product میں نہ ملیتے ہیں وہ اور زیادہ flavorful ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے fungus اس کا جو molds ہیں these adds to the taste profile of that specific cheese یہ deliberately grow کرائے جاتے ہیں تو اس کی presence وہاں پر ہوتی ہے وہ کسی time پر اپنے آپ کو expose کر سکتی ہے اس کو آپ salted water کے ساتھ وینیگر کے ساتھ اس کو wash out کر سکتے ہیں صاف کر سکتے ہیں اس کو knife کے ساتھ اس کو scrap off کر سکتے ہیں اندر سے جو piece ہے eat it with confidence اس میں کوئی issue نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والے molds جو ہم کھائیں گے اسے بیمار پڑھ جائیں گے دوسری طرف جو process جو کہ ویسے ہی unhealthy ہے اس کے اوپر جو fungus آتے ہیں وہ dangerous ہوگے that's not health friendly at all اس کو آپ سب جانتے ہوں گے کہ پاکستان is the third largest milk producing countries in the world بدقسمتی سے پاکستان میں cheese making کا culture کبھی نہیں رہا کچھ industrial items ضرور یہاں پر produce ہوتی ہیں market میں available ہیں اور جو imported آتی ہے وہ بھی ساری تقریبا process ہوتی ہے تو اس سنیاریو میں farmer cheese making نے اس کام کا بیڑا اٹھایا and we are producing over 50 varieties of non-process pure artisanal cheese جو کہ 100% dairy products ہے cheese product کے بارے میں آج تک کسی نے یہ initiative نہیں لیا کہ وہ معلومات آپ تک پہنچیں کہ آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں جو چیز کھا رہے ہیں وہ چیز بھی ہے یا نہیں اور وہ کون سی چیز آپ کو کھانی چاہے ہم آپ کو awareness دیتے ہیں کہ کون سی product کیسے بنتی ہے اس کے usage کیا ہے اس کو store کیسے کیا جاتا ہے اس کے issues کیا ہے ان issues کو resolve کیسے کیا جاتا ہے لہٰذا ہماری ان ویڈیوز کو kindly share کریں ہمارے چینل کو subscribe کریں اور ہمارے اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ تمام معلومات ان لوگوں تک پہنچ جائیں جن کو ابھی اس چینل پر access نہیں ہوا جن تک یہ معلومات نہیں پہنچی ہیں تاکہ وہ FCM اپنی پاکستانی چیز کمپنی کی چیز جوز کریں اس کے بارے میں معلومات لیں awareness ان کو create ہو we strive for the best customer services اگر آپ تک ہماری چیز پہنچنے میں کوئی خرابی آگیا ہے یا آپ نے store سے خریدی ہے اس میں کوئی issue آگیا ہے یا آپ نے ہم سے order کیا ہے آپ تک پہنچتے پہنچتے کوئی issue آیا ہے تو within 24 hours آپ ہمارے numbers پر اپنی complaint registered کرواتے ہیں اور ہم لوگ کوشش کریں گے as soon as possible آپ کی جو complaint ہے product آپ تک جائے تو it should be the value of your money ہماری کمپنی کی چیز پروڈکس کو استعمال کیا کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ ہمیں international horizon پر دیکھیں گے نہ صرف پاکستان بلکہ ہم اس کو exports میں لے کر جائیں اور دنیا بھر میں پاکستان کی بنی ہوئی چیز کو introduce کروائیں لہٰذا آپ سب سے ایک مرتبہ پھر request ہے کہ kindly ہمارے چینل کو subscribe کریں اس کو like کریں اور اس کو share کریں thank you for being with us i love you all پاکستان پایند آباد موسیقی